السلام علیکم دوستو نئی ویڈیو جو خوش آمدید دوستو آج کی ویڈیو اردو میں بنانی پڑے گی خان بھائی ہیں وہ پنجابی نہیں سمجھتے تو ان کے لئے اردو میں ویڈیو بنانی پڑے گی ابھی انٹرویو کرتے ہیں ان کا ٹرانسپورٹ کا کام ہے تو ان کا انٹرویو کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کام کے بارے میں ٹرانسپورٹ کا کام بہرین میں کیسے حالات ہیں کیسا کام ہیں اس میں فائدہ جو آدمی آتا ہے نیا آدمی آتا ہے اس کو کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں کیا کیا چیزیں درکار ہوتا ہے جو ڈاکومنٹ چاہیے وہ کیا کیا چاہیے یہ سب جو آج کی ویڈیو میں کریں گے ہمارے ساتھ رہیں ان سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ آج کا جو انٹرویو وہ سٹارٹ کرتے ہیں ابھی اسلام علیکم بھائی علیکم سلام و رحمت اللہ بھائی کیسے ہیں آپ الحمد اللہ کیسے ہیں ٹھیک ہے بھائی آپ کا نام کیا ہے امان اللہ بھائی یہاں بہرین میں کتنے سال سے ہیں آپ ہم بارہ سال سے ہیں بہرین بارہ سال سے تو ادھر کام کیا کرتے ہیں آپ ہم کارگو میں ہیں کارگو کا کام کرتے ہیں ٹرانسپورٹ کارگو مطلب پورے آلوبر بہرین کا ہے یا کہ ائرپورٹ یا ایسا مینہ سلمان ایسا کہوں سے آپ کرتے ہیں مینہ سلمان سے بھی کرتے ہیں بہرین ائرپورٹ سے بھی کرتے ہیں بہرین میں ٹھیک ہو گیا تو یہ کسی کمپنی میں ہے یا اپنا خود کا بزنس ہے نہیں ہم کمپنی میں ہیں تو اس کا جو تنخواہ ہوتا ہے اس کا کیا حساب ہے ہم لوگ کو دو سو دنر مائنہ دیتا ہے سلاری آٹھ گھنٹے کا آٹھ گھنٹے کا بات کام آئے گا تو آٹھے میں ٹھیک ہو گیا تو اگر سمجھیں یہ کام آپ سیلری میں کرتے ہیں اگر کوئی آدمی خود آکے یہ کام کرنا چاہے نئے آدمی تو ایسے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں ہم خود بھی انشاءاللہ کی کوشش کرے گا ہم خود بھی اپنا کام شٹارٹ کرے گا انشاءاللہ یہ اچھا بات ہے کوئی بھی آئے گا تو خود کا کام کرنا چاہیے ادھر ٹرانسپورٹ کا فائدہ ہے اس میں ٹھیک ہو گیا تو بھائی اگر سمجھیں کہ جو نئے آدمی آتا ہے یہاں پہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اس کے لئے کیا انفرمیشن دیں گے نئے آدمی جو آتا ہے وہ آنا چاہیے لیکن جو ویزا ہے نا یہ پکا ویزا پہ آنا ہے وہ ویزر کا بھی لوگ جو آتا ہے ادھر وہ ادھر ویزر گومنے کے لئے بہرین بہت خوبصورت ہے لیکن کام کرنے کا شکر میں ویزر ویزا پہ نہیں آنا چاہیے آنا چاہیے تو وہ ویزر جو کانون ہے اس کا مطابق آنا چاہیے اپنا کام ٹرانسپورٹ کا جس کا پاس سے وہ کرنا چاہیے کیوں وہ اپنا کام میں پائدہ ہے یہ سلاری آئے گا کبھی تک تمہارا پاس آئے گا تو پائسہ آئے گا کبھی کام نہیں کرے گا تو پائسہ نہیں ہے کہ ادھر سے ملے گا اپنا کام کے لئے سوچنا منتا کوئی بھی آئے گا تو یہ سوچ پہ آنا چاہیے کہ ادھر خود کا بزنس ٹھیک ہو گیا تو اگر سمجھیں کہ جو ٹرانسپورٹ کا کام ہے اس میں فائدہ ہے اگر آدمی نیا کرے گا تو اس میں فائدہ ملے گا کچھ سیلری تو چلو ٹھیک ہے سیلری میں تو ہے وہ تو ارباب کے اوپر ہے کام زیادہ ہے کام ہے سیلری تو ملتا رہے گا لیکن اگر خود کا کام کرے گا آدمی تو اس پہ مطلب کچھ فائدہ ملے گا ترقی ہے بہت ہے نا خود کا جتنا محنت کرے گا اتنا زیادہ مشاکت ملتا ہے کرنا چاہیے خود کا کام کرے گا تو وہ توڑا بالہ آتا ہے ابھی ہم لوگ لگا ہوئے ہزار دینار کمائے گا دو آزار کمائے گا وہ تو کمپنی کا پا جاتا ہے ہم لوگ کو جو دو سو دینار دیتے وہ جتنا محنت آدمی کرے گا وہ اتنا زیادہ پیس آئے گا خود کا کام کرنا چاہیے ہم خود بھی بارہ سال میس کیا ابھی افسوس آتا ہے کہ کیوں ہم اتنا ٹھیک ہے انشاءاللہ ابھی اپنا اچھا تو اگر سمجھو کہ نیا آدمی ادھر آتا ہے تو اس کو کیا کیا چیز درکار ہوتا ہے سمجھو کہ پہلے میں آج نہیں آیا ہوں بہرین میں تو مجھے کیا کیا چیزیں چاہیے اگر میں یہ ٹرانسپورٹ لین میں آنا چاہتا ہوں تو وہ تو ادھر جو لیسنس تو لازم منتا ہے ایسانی کہ بولے گا ہمارا بس پاکستانی پاکستانی لیسنس ادھر نہیں چلتا ہے ادھر کا لیسنس ہے تو وہ کر سکتا ہے ریس کرنا چاہیے جو یہ کہ ٹرانسپورٹ کا نہیں ہے میسن پلاستر کا کام کسی کو معلوم ہے بس جو لیبر رہے لیبر نہیں آنا چاہیے کوچھو کا سب نہیں ہے پڑا لکھا نہیں ہے کوچھو سیکھا نہیں ہے تو وہ اس کو نہیں آنا چاہیے کیوں سلاری کامتی ہے ادھر کا ساڑ دینار ساڑ دینار سلاری ہے وہ اپنا خرچہ بھی نہیں پورا کر سکتا ہے صحیح ہو گیا تو اگر سمجھو ہنر والا آدمی جس کے ہاتھ میں ہنر ہے یا جو پڑا لکھا ہے وہ آنا چاہیے اور جو لیبر میں آئے گا اس کی سیلری کم ہے آنا چاہیے لیکن یہ ہے کہ کم سیلری ہے اس کی سلاری کم ہے لیکن ادھر آئے گا تو پیر آدمی زلیل ہوتا ہے تو جو آپ کا کام ہے ابھی آپ کمپنی میں ہیں تو وہاں پہ سمجھیں آپ کہ آپ کو جو میڈیکل وغیرہ ہو گیا ویزا وغیرہ ہو گیا اس کا کیا طریقہ کرے یہ سب کمپنی کا اوپر ہے میڈیکل ویزا جتنا بھی خرچے وہ کمپنی کرتا ہے پاسپورٹ پاسپورٹ خود رینیو کرتا ہے وہ آپ خود کرتے ہیں تو اگر سمجھیں کہ آپ کو میڈیکل بیماری وغیرہ آ گیا تو وہ کمپنی وہ پی کرے گی سب وہ سب کمپنی کا اوپر ہے وہ کمپنی اور کھانا وغیرہ کا کیا حساب ہے کھانا خود کا ہے وہ رہش کمپنی کا ہے ٹھیک ہے رہش کے لیے کمپنی جو جگہ دیا اور کھانا خود کرنا کھانا ہے تو آپ کھانا خود بناتے ہیں یا باہر سے کھاتے ہیں نہیں خود بناتا ہے خود بناتا ہے کام سے آکے پھر کھانا بناتا ہے سیئے تو باہرین کی زندگی کیسی لگتی ہے بس چلتا ہے الحمداللہ روزی لگتا ہے پر جس میں ویسا بھی آدمی تم کو معلوم ہے کدھر خوش ہوتا ہے لیکن الحمداللہ نہیں وہ تو ٹھیک ہے بچوں سے دور ہیں لیکن ویسے رہنے کے لیے سمجھو اچھا دیس کیسا ہے یہ نہیں الحمداللہ اچھا ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے لوگ بھی اچھا ہے ادھر کا جو ہے باہرین کا اور قانون بھی اچھا ہے بلکل پشکلہ سے الحمداللہ ہم لوگ بہت خوش ہیں بارہ سال میں کچھ ٹینشن نہیں ہے کچھ رکاوٹ نہیں ہے اچھا ملک ہے آپ پاکستان میں کہاں سے تھے ہم پشاور میں ہیں پشاور میں ہیں تو جب آپ ادھر نیا آئے تو اس وقت کیسے آپ کو ادھر کا ویزا ملا کیسے آدمی یعنی آپ نے کیسے دونڈا یہ ویزا ہمارا بھائی تھا بڑا بھائی جو ہے وہ یہی کمپنی میں تھا وہنہوں نے ہم لے کے آیا تھا لیکن ہم چھ مہینہ کچھ کام نہیں کیا لیسنس کے لیے اپلائی کیا لیسنس پکڑ کے اس کے بعد پھر ہم کام سٹارٹ کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نیا آدمی پاکستان سے آئے گا وہ آ کے پاکستانی لیسنس پہ ادھر نہیں کام کر سکتا پہلے اس کو ادھر چھ سات مہینہ لیسنس کے لیے اپلائی کر کے لیسنس بنوا کے پھر آگے یہ کام میں آنا پڑے گا وہ یہ ہے وہ پھر آنا پڑے گا پہلے سے نہیں کر سکتے لازم چھ مہینہ ایک سار بھی لگ سکتا ہے چھ مہینہ سات مہینہ ایسا لیسنس کا اوپر لگتے ٹھیک ہو گیا اوکے ناظرین کیا کیا ضروری جو ڈاکومنٹ ہوتے ہیں انشاءاللہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں میری نئی آنے والی ویڈیو تاکہ آپ کو پہلے ملیں ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات